اللہم صلی اللہ علیہ محمد نوال محمد ممنین کرام اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی ویسے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس کی نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کافی ساری ظہور پذیر ہو چکی ہیں لیکن ان میں سے کافی ایسی بھی ہے جن کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو قیامت سے پہلے ہوگا اب اہل سنت کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کیا نظریہ ہے ان کی کتب سے کچھ روایات کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کفر ہر طرف پھیل جائے گا زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی اسلام مکہ اور مدینہ میں سمٹ کے رہ جائے گا اور اس وقت میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے خدا ایک ایسا شخص بھیجے گا ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور اس کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک ایسا بادشاہ بنے گا جو مجھ سے یا میری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا یعنی اس کا نام محمد ہوگا وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں سے حکومت چھن چکی ہوگی یہاں تک کہ حالات بد سے بتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرق عام ہوگا یہاں تک کہ حکومت میں بیٹھے حکمران تاغوت کی اطاعت کریں گے اور ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا عوام ان حکمرانوں سے بہت پریشان ہو چکی ہوگی یہاں تک کہ ایک نور پھوٹے گا بلکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جہلیت میں شرق و کفر کیا کرتے تھے اور ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا بلکل اسی طرح جب حالات بد سے بدر ہو جائیں گے اس وقت خداوند متعال امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث کرے گا اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بلکل قریب ہے جب عراق پالوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پہابندی لگا دی جائے گی تو پوچھا گیا وہ پہابندی کس کی جانب سے ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پہابندی عجمیوں کی جانب سے ہوگی پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر پہابندی لگا دی جائے گی سوال کیا گیا کہ ان پر کون پہابندی لگائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر پہبندی اہلِ روم لگائیں گے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور وہ شمار بھی نہیں کرے گا اور پھر اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتداء مدینہ سے ہوئی تھی اس روایت سے ظہر ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگوں کے مالی حالات بلکل خراب ہو چکے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی طرف سے اہلِ اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا یہاں تک کہ لوگ کھانے کے لئے محتاج ہو چکے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا اس کے متعلق اہلِ سنت کی قطب میں بہت ساری روایت موجود ہیں جیسا کہ مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکادہ کے مہینے میں لوگوں کے درمیان قبل کے درمیان سرکشی اور محیدہ شکنی ہوگی لہذا حاجیوں کو واپس لٹایا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی اور بہت زیادہ قتل و عام و خون خرابہ ہوگا یہاں تک کہ اقبع جمرہ میں خون بہ رہا ہوگا نوبت یہاں تک آ پہنچے گی کہ وہاں سے امام مہدی علیہ السلام بھی چلے جائیں گے ورکن مقام ابراہیم کے درمیان پہنچیں گے اور وہاں کچھ لوگ آ کر امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی یہ ٹھیک نہیں لگے گا بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام زمانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے چنانچہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے مولا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امام علیہ السلام فرمائیں گے افسوس ہے آپ لوگوں پر آپ لوگ کتنے مہدوں کو توڑ چکے ہو کتنا خون خرابہ کر چکے ہو اس کے بعد بھی وہ نہ چاہتے ہوئے امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئے لوگوں جب تم اس امام کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں لہذا امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی نشانیوں سے لوگ پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام اپنی امت کے لیے رہنما ثابت ہوں گے دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی جیسے دجال کا خروج کرنا سورج کا مغرب سے تلو ہونا مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا جن کی پیشنگوئیاں خود رسول خدا نے کی ہیں لہذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ وہ اپنی امت کو نجات دلانے والا رہنما قریب ہی آنے والا ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے برکزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود امام الزمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی لیکن ہم اہل تشیعوں کے نزدیک امام الزمانہ علیہ السلام کی ولادت کئی سو سال پہلے ہو چکی ہے امام الزمانہ امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں جو کہ امام علیہ وسیدہ زحرہ السلام اللہ علیہہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی اس وقت امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ پردہ غیبت میں ہیں ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور ان کا ظہور مشیعت الہی کے مطابق ہوگا